لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رمضان المبارک دو ہجری میں حضرت سیدنا عثمان غنی کی زوجہ اور دختر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ وسال فرما گئی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی تیمارداری کی وجہ سے غزوہ بدر میں بھی شمولیت اختیار نہیں کر سکے روایات میں موجود ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عسامہ ابن زید کے ساتھ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین میں مصروف تھے کہ حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر میں فتح کا پیغام لے کر واپس آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنی نور نظر کے وسال کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہت غمگین ہوئے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زوجہ کے وسال کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے رشتے کے ٹوٹنے پر بھی بہت افسردہ تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس سعادت سے دوبارہ سرفراز فرمایا اور اپنی دوسری بیٹی حضرت ام قلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح تین ہجری میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کر دیا حضرت ام قلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دن نورین یعنی دو نوروں والے کے لقب سے مشہور ہوئے حضرت ام قلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آٹھ ہجری میں ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری اور بیٹیاں ہوتی جن کا میں نکاح کرتا تو میں ان کا نکاح حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کرتا انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی غزوات میں شمولیت کے ذکر کو ہم مختصرا جمع کریں گے ان میں سے بعض واقعات کو ہم صیرت النبی کے دروس میں تفصیلا بیان کر چکے ہیں اور ابھی جو واقعات میں نے آپ کے سامنے پچھلے دروس میں ذکر کیے ہجرت مدینہ، ہجرت حبشا وغیرہ ان کو بڑی تفصیل کے ساتھ اور بہت ساری تیزوں کے ساتھ صیرت النبی میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں ابھی یہاں پر ہم صرف انہی پہلوں کو جمع کر رہے ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات تیبہ سے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں